بسم اللہ الرحمن الرحیم سنائپر نہیں بیٹھتا اور اپنا سر تھوڑا سا زمین میں اٹھا کر پھر نیچے جھپ جاتا ہے برطانی کے افائد میں جو شخص اس پرندے کو نشانہ بنا لیتا ہے اس کو بہت ماہر نشانہ باز کردانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سنائپر کو نشانہ بنایا ہے آہستہ آہستہ اچھی نشانہ بازی کی تربیت لینے والوں کو سنائپر کہا جانے لگا اور پھر یہ فن رفتہ رفتہ ترقی کر کے اس نہج پر پہنچا کہ دوشن ملک کی اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کے لیے اچھے نشانہ بازی کے ساتھ کسی جگہ چھپ کر بیٹھنے کے لیے مختلف طریقے بھی سکھائے جانے لگے اس مقصد کے لیے درختوں پر مچان بڑنا کر بیٹھنا چھتیا ٹیکری پر مرچہ بنانا اور مرچہ بھی ایسا جو محسوس نہ ہو کہ مرچہ ہے اس طرح زمین میں گڑھا کھوٹ کر چھپنا وغیرہ اس میں شامل تھے انڈیان آرمی میں بھی سنائپر کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے اور پاکستان آرمی بھی اس کام میں پیچھے نہیں میں اور ہم جد دونوں اکھٹے یہ کورس کر چکے تھے کورس کے شروع میں تو مچان بنانے کے لیے ہم رسیاں استعمال کرتے رہے بعد میں ہمیں بغیر رسیاں کی بھی مچان بنانے کی طبیعتی گئی ایک سنائپر کو مچان میں دو تین دن بھی گزارنے پر جاتے تھے اس وجہ سے مچان بناتے وقت سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مچان آرام دے ہو اتنی مضبوط بنی ہو کہ اس میں بیٹنے یا لٹنے والا بندہ نیچے نہ گر جائے اور دور یا نزدیک سے کسی کو دکھائی بھی نہ دے وہ درخت مچان بنانے کے لیے ہر لحاظ سے موضوع تھا میں نے چھپاؤ سے زیادہ اس کی مضبوطی پر زو دیا اگلے پونے گھنٹے میں میں دو بندوں کے آرام کے لٹنے کیلئے جگہ بنا چکا تھا رسیوں کی جگہ میں نے اسی درخت کی چھالیس عمل کی تھی اندھیرہ آہستہ آہستہ گہرہ ہوتا چاہ رہا تھا اور سرے شام چہچہانے والے پرندے خاموش ہوتے جا رہے تھے اوپر آجاؤ کام ختم کر کے میں نے شیطل کو وازی جو درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی مجھے نہیں آتا درخت پر چڑھنا وہ لا تعلقی سے بولی تو پھر بیٹھی رہو یہ نہیں کہ کسی کمزور کی مدد کرے مہاراج کو نیند آ رہی ہے ہاں 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 اس کے کوسنے دینے کے انداز پر مجھے بیکٹیار ہسی آگئی ہس لو ہس لو وہ میری ہسی سے چڑھتے ہوئے بولی بھگوان پوچھے گا بڑی آئی ملانی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر نیچے اترتا ہوا بولا ملانی وہ حیرانی سے مستفسر ہوئی یہ ملانی کیا ہوتی ہے مولوی کی بیوی میں نے وضاحت کی ویسے آپ کی آسانی کے لیے میں پجارن کہے لیتا ہوں میں نے ایسی کونسی بات کر لی ہے کہ تم مجھے پجارن سمجھ لیا ہے اس وقت تک میں اتنا نیچے اتر گیا تھا کہ بازو لمبا کر کے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام سکتے میں اس کی بات کا جواب کول کر گیا ہاتھ پکڑو میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور اس نے ایڈیاں اٹھاتے ہوئے اپنا ملائم ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا مضبوطی سے پکڑنا یہ نہ ہو دمیان میں چھوٹ جائے وہ اپنے چپل ایک ہاتھ پکڑتے ہوئے دو مانے لہچے میں بولی مگر میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ایک چھٹکے سے اسے اوپر کھیچا اور اگلے لمحے وہ درخ کے اوپر تھی یہاں سے ایسا ایسا اوپر چڑ جاؤ میں نے کہا درنا نہیں میں تمہارے ساتھ ہی ہوں اور وہ سر ہلاتے ایسا ایسا اوپر کی طرف حرکت کرنے لگی واو وہ حیرانی سے چلائی یہ تو بہت ہی پیاری جگہ بن گئی ہے تم تو بڑے کاریگر ہو جان میں تو تمہیں ایوے ہی سمجھتی تھی ہاں تو تو گویا بچپن سے میرے ساتھ کھیلتی آئی ہونا اور میری شخصیت سے مکمل واقف ہو وہ بے ساختگی سے بولی مجھے تو یوں ہی محسوس ہو رہا ہے کیسے جیسے میں بچپن سے تمہارے ساتھ رہتی آ رہی ہوں فیطور ہے تمہاری سوچ کا اگر یوں ہوتا تو میں کب کا پاگل ہو چکا ہوتا وہ کیوں وہ مستفسر ہوئی تمہاری باتیں سنکر شریف بندے نے بھی پاگل ہی ہونا ہے اگر تمہاری طرح چند اور شریف پیدا ہو گئے تو دنیا میں بدماشوں کی ضرورت نہیں رہے گی اب اپنی کینکی بند کرو اور مجھے سونے دو میں اس کے قریب لیٹتا ہوا بولا مجھے سخت بھوک اور پیاس لگی ہے تو میں کیا کروں میں بغیر آنکھیں کھولے بولا تمہیں کہا تھانا کہ کھانا کھالو اب تمہیں پتہ چلا ہوگا کہ میں نے کیوں ڈٹ کر کھانا کھایا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسی صورتحال پیش آئے گی وہ روحانسی ہو کر بولی تجھے کہا تو تھا کہ کھانا کھالو مگر تمہیں ایک نوالے لے کر سرزادیوں کی طرح پیچھے ہڑ گئی اب بھوک تو بگوان کرے تجھے بھی بھوک لگے اور کھانے کو کچھ نہ ملے میں الحمدللہ بھوک برداشت کر سکتا ہوں میں نے تنزیہ لہجے میں کہا تیری طرح نہیں ہوں کہ ہلکی سی بھوک لگتے ہی چلانے لگو برداشت کر سکتا ہوں وہ مجھے چڑھاتے ہوئے بولی جب بھوک لگے گی نا پھر پوچھوں گی اچھا اب اپنا مو بند کرو اور مجھے سونے دو میں نے اسے جھڑکا اور گئے متوقع طور پر وہ خاموش ہو گئی میں نے اس سے مخالف سمت میں کروٹ بدلی اور تھوڑا سا مچان کے کنارے کی طرف کھسک کر سونے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ اس کے بدن کی حدت سے میری جسم ذہن میں آجیب قسم کے خیالات پرورش پانے لگ گئے تھے اس سے دور رہنے کا نسخہ کارگر رہا اور میں چند لمحوں میں ہی گہری نیند سو گیا حالانکہ ان حالات اور اس محول میں کسی عام بندے کے لئے سونا تو کجا لٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں پاکستانی کمانڈو تھا اور ہماری ٹریننگ اس نہیج پر کی جاتی ہے کہ ہر قسم کے محول میں ڈھل جانا ہمارے لئے آسان ہوتا ہے ٹریننگ کے دوران کئی مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ ہمیں پتھریلی سنگلاک زمین پر سونا پڑتا ہے تو یہ پھر بھی آسان دے مچان تھی میرے بڑا کسیتل جاتی رہی ایک تو مچان پر لٹنے کا اس کا پہلا موقع تھا اور دوسرے بدقسمتی سے وہ صرف پینشٹ میں ملبوس تھی اور یہ لپاس سردی روکنے کے لئے ناکافی تھا یوں بھی سردیوں کی طویل رات بڑی مشکل سے گزرتی ہیں لیکن جس وقت سردی سے بچنے کا انتظام بھی نہ ہو تو پھر تو سونے پر سوہاگا والی بات ہو جاتی ہے رات کے نو دس بجے ہوں گے جب شیتل کے کپ کپانے کی آواز سن کر میں جا گیا کیا ہوا؟ میں نے کروٹ بدل کر اس سے پوچھا سردی لگ رہی ہے وہ کب کباتی ہوئی بولی ادھر سے کوئی کوٹ یا سویٹ وغیرہ تو پہن لی ہوتی نا میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تجھے پتہ نہیں تھا کہ سردی کا موسم ہے میں جدو کا نہیں ہوں آپ ہی بتا دیتے میرا تو اس قسم کے حالات سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا ہا 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 اس کے انداز پر مجھے ہسی آگئی اچھا یہ پہن لو میں اپنی چمرے کی جیکٹ اتا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا آپ کیا پہنیں گے وہ آہستہ سے بولی میں ایک لمحہ رکھ کر بولا مجھے سردی نہیں لگتی اور اس نے جیکٹ پہن مجھ سے لے کر پہن لی جیکٹ اتاتے ہی مجھے سردی کا احساس ہوا لیکن یہ سردی جتنی زیادہ بھی ہوتی کارگل سے کئی گناہ کم تھی مجھ پر اس سردی کا صرف اتنا اثر ہونا تھا کہ میں سو نہیں سکتا تھا درخ کی گھنی شاخوں نے بھی سردی کے خلاف اچھی خاصی آر مہیا کی ہوتی تھی ہم دونوں کے دمیان تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر اس خاموشی کو شیطل ہی نے توڑا جان ایک بات پوچھو پوچھو آپ نے شادی اپنی پسند سے کی تھی کیا والدین کی مرضی سے جیکٹ لینے کے بعد قدرتی طور پر وہ مجھے تم سے آر پکارنے لگی تھی پسند سے کی تھی میں مختصرن بولا ویسے والدین کی بھی یہی مرضی تھی اشتدار ہے ہاں چچا کی بیٹی ہے کیا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے شیطل عجیب مایوسی بڑے لہچے میں بولی پتہ نہیں لیکن بات تو پسند کی ہوتی ہے نا مجھے وہ دنیا کی ہر عورت سے زیادہ پیاری اور خوبصورت لگتی ہے بہت خوش قسمت ہے شیطل رش بڑے لہچے میں بولی یہ بھی پتہ نہیں کہ خوش قسمت میں ہوں یا وہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو اپنے اپنے نکتے نظر کی بات ہے میں جواباً خموش رہا شیطل نے بے خبری میں میری سوچوں کے دھارے کو میرے پیاروں کی جانب مور دیا تھا سادیا کی امن سادیا کی منموہنی صورت میرے تصور میں در آئی شیطل بلا شبہ لاکھوں میں ایک تھی اس جیسی لڑکی اس سے پہلے میری نظروں سے نہیں گزری تھی لیکن اس کے لئے میرے دل میں سوائے حمدرتی کے اور کوئی احساس نہیں جا گا تھا وقتی فلٹ کا میریو بھی قائل نہیں تھا عورت ہمیشہ ہر روپ میں میرے لئے قابل اعترام رہی تھی اور اس میں میری خاندانی شرافت کے ساتھ ساتھ گنڈاپوروں کی ازلیخ وہ بھی شامل تھی گنڈاپور قوم اپنے دشمن کے لئے جتنی تنخو اور خوخوار ہے اتنی ہی دشمن کی عورتوں کے لئے نرم خو اور رحم دل کوئی گنڈاپور کبھی دشمن کی عورت پر ہاتھ اٹھانا گوارہ نہیں کرتا البتہ یہ اور بات ہے کہ غلط فہمی میں کوئی عورت ماری جائے شیطل اگر سادیہ سے پہلے میری زندگی میں آئی ہوتی تو شاید میں اس کے سہر انگیز حسن سے بچنا پاتا لیکن اب اس کی یا میری بدقسمتی کہ میں پہلے ہی سے کسی کی ذلس کا عصیر تھا چپکیوں ہو گئے ہو وہ مجھے خاموش پا کر مصطفظر ہوئی آہاں ہاں کچھ نہیں میں گربڑا سا گیا داسی عرض کر رہی ہے کہ چپکیوں ہو گئے ہو وہ مجھے گربڑاتے ہوئے دیکھ کر ہلکے سے مسکڑائی مجھے کوئی یاد آگیا تھا کون بھلا وہ مصطفظر ہوئی ماں باپ بیوی بیٹا کوئی ایک ہو تو بتاؤں جان مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ تو بتاؤں اپنے گاؤں اپنے شہر اور خاص کر اپنے بارے وہ اشتیار بھڑے لہجے میں بولی اور میں بے ساختہ اسے اپنے عصادیہ کے بارے میں بتانے لگا اس کے ساتھ گزر لمحات پھر اپنے عددان کی باتیں امی ابو اور بھائیوں کی باتیں چودری انور علی اور اس کے بیٹوں سے لڑائی کی وجوہات فوج میں بھر دی اور ٹریننگ کی قصے اور آخر میں اپنے بھگوڑا ہونے کی وجوہات اور راستے کی مشکلات یہاں تک کہ اپنی بات میں میں نے شیطل کی ملاقات پر ختم کی انڈیا وارد ہونے کے بعد شیطل واحد ہستی تھی جس سے میں نے اپنے تمام حالات بشمول گھرے لو پریشانیوں کی بیان کیے تھے وہ سہر زیادہ سی لٹی میری باتوں کو غور سے زنتی رہی دمیان میں اس نے مجھے کسی جگہ پر ڈھوپنے کی کوشش نہ کی میری بات ختم ہوتے ہی وہ بولی جان تم نے تو حقیقتاً ہنگاموں سے لبریز سیون گزارا ہے تیرے مقابلے میں میری کہانی تو بہت مختصر ہے میں موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی پیدائش کے چند سال بعد ہی ماتب پر لوگ صداری پتا جی نے اس کے بعد دوسری شادی کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی کالج یونیورسٹی میں دورانے تعلیم کافی رڑکوں نے مجھ پر ڈورے دالنے کی کوشش کی مگر میری روئیے سے اس کو موکی کھانی پڑی انیر بھی ان میں سے ایک تھا اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی ایسے ہوتا چڑھاؤ نہیں جن کی بابت میں آپ کو کچھ بتلا سکوں ہاں سیٹوں کی زندگی میں کیا نشیب و فراز ہوں گے میں آہستہ سے بولا ان کی زندگی میں تو صرف فراز ہی فراز ہوتے ہیں تجھے سیٹوں سے بڑی نفرت ہے نہیں میں انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا یہ تو میں نے حقیقت بیان کی ہے اچھا چھوڑو اس فضول بحث کو کوئی اور بات کرو اپنے مطالق سب کچھ تو بتا چکا ہوں اور کیا بات کرو یہ باتیں تو سب کو پتا ہوں گی مجھے تو آپ اپنی زندگی کے خفیہ گوشوں کے مطالق بتائیں خصوصا اپنے معاشقوں کے مطالق ہوں معاشقے میرا دامن ان خرافات سے پاک ہے بیوی میں نے صرف سادیت کے ساتھ محبت کی ہے وہ میرے بچپن سے لے کر اب تک کی پسند ہے میں کیسی لگتی ہوں وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی لیکن اس کی شرارتی مسکرات میں پنہا سنجید کی مجھ سے چھپی نہ رہ سکی اس کی بات کا میرے پاس کوئی جواب موجود نہ تھا لیکن اسے ٹالنے کی خاطر میں بولا شیطل میری ایک بات یاد رکھنا اچھا یا برا لگنے کا دارمدار ہمیشہ خوبصورتی اور بدصورتی پر منحصر نہیں اسی طرح کسی سے محبت ہو جانے میں بھی صورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیلہ کے مطالق تُو نے پڑا ہوگا کہ وہ عام شکل کی کالی رنگت کی لڑکی تھی لیکن مجنو کے نزدیک وہ پوری دنیا سے پیاری اور دلکش تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت ایک 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 اٹھاری جذبہ ہے وہ کسی کے لیے بھی کسی کے دل میں بھی کسی وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے لیکن اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو وقتی پر صندیدگی کو محبت کا نام دے دیتے ہیں اور بعد میں ساری زندگی اپنی جذبازی پر پچتاتے رہتے ہیں میرے اپنے مشاہدے میں کئی ایسے جوڑے موجود ہیں جنہوں نے اپنے گھر اور خاندان والوں کی مخالفت مور لے کر شادی کی لیکن چند مہینے بھی اکھٹے نہ رہ سکے اور ایک دوسرے سے اکتا کر انہوں نے لیت کی اختیار کر لی میں بھاشن سننے کی موڈ میں نہیں میری بات ختم ہوتے ہی وہ موڈ بنا کر بولی مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے زندگی کی پور پیچھ رہوں پر ملنے والے اس اجنبی کی طرح جس نے اگلے دور آہے پر آپ سے چدہ ہو جانا ہو میں تلخ حقیقت بیان کرتے ہوئے بولا ہوں جواباً وہ خاموش رہی شاید اس کو اپنے گمان کے قلاف سننے کو ملی تھی لیکن میں اسے خوش کرنے کے لیے چھوٹ نہیں بول سکتا تھا میرے اندازہ کے مطابق رات کے تین یا چار بچے تھے یہ اندازہ میں نے ستاروں کو دیکھ کر لگایا تھا کمانڈو ٹریننگ کے دوران ہمیں مشہور ستاروں اور چھمکوں سے روشناس کرایا گیا تھا جس کی بدولت سمت کا بقرار رکھنا اور ٹائم کا اندازہ لگانا میرے لئے آسان ہو گیا تھا ستارہ شناسی یا علم فلکیات ایک بہت بڑا علم ہے ماہیرینی فلکیات و آسمان پر موجود ایک ایک ستارے سے واقف ہوتے ہیں لیکن اگر ایک عام آدمی بھی کوشش کرے تو ستاروں کے مطالق اتنا علم آسانی سے حاصل کر سکتا ہے جس سے سمت کی پہچان یا ٹائم کا اندازہ کر سکتے ہیں زمین کی مہوری گردش کی وجہ سے ستارے ہمیں حرکت میں نظر آتے ہیں ستارے بھی مشک سے طلوع اور مغرب میں غروب ہوتے ہیں اور جو ستارے سرش شام مشکی افق پر نظر آئیں رات کے تین چار بجے وہ مغربی افق کے نزدیک ڈوپتے نظر آتے ہیں اس وقت میں نے اورین نامی چھمکے اور آسمانی دنیا کے سب سے روشن ستارے سائرس کے ذریعے ٹائم کا اندازہ لگایا تھا جو اس وقت جنوب مغرب میں غروب ہونے کو تھا سردی اپنے جوبن پر تھی جنگلی جانوروں کی آوازوں کا ملہ چولا شور میری سماعتوں میں کونج رہا تھا سب سے زیادہ شور گیردڑوں نے بچایا ہوا تھا جو ایک کورس کی صورت میں اپنی بھیانک آواز میں حقو ہو کر رہے تھے میں نے سونے کی کوشش کی جو ناکام رہی اور میرا ذہن مستقبل کے مطالق لائے عمل تیار کرنے میں مصروف ہو گیا اور باقی کا ٹائم میں اسی دھیڑ بند میں مصروف رہا سپیدہ سہر نمدار ہوتے ہی میں اوڑ پیٹھا شیطل ہلکی گنودگی میں تھی میری جیکٹ پہن کر کافی حد تک سردی سے بچ گئی تھی میں بغیر شور کیے آہستہ سے نیچے اترا دوڑ کر اپنے جسم کو گرم کرنے کی کوشش کرنے لگا تھوڑی دیر بعد ہی مجھے شیطل کی آواز سنائی تھی اور مجھے پکار رہی تھی اس کی آنکھ غالباً پرندوں کی چہچہارت سے کھولی تھی مسٹر جان تم کہاں ہو یہی پر ہوں تم بھی نیچے آجاؤ تاکہ چلیں میں گر جاؤں گی میں نیچے ہی ہوں کیچ کرلوں گا میں مزاری انداز میں بولا نہیں تم اوپر آجاؤ وہ ہر ڈرمی سے بولی مجبوراً مجھے دوبارہ اوپر چڑھنا پڑا میرا سہارا پا کر اس نے حمد کی اور آہستہ آہستہ نیچے اتر آئی چلیں اس کے نیچے اترتے ہی میں نے اس سے پوچھا کہاں وہ مستفسر ہوئی کہاں کا کیا مطلب ہے کیا تمہارا ارادہ یہیں اپنی زندگی گزارنے کا ہے ہاں وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی میرا من تو چاہ رہا ہے کہ اپنا تمام جیون یہیں بتا دوں میرا من تو چاہ رہا ہے کہ اپنا تمام جیون یہیں بتا دوں ٹھیک ہے تم یہیں رہو میں تو چلا یہ کہتے ہی میں نے اپنی مطلبہ سمت قدم بڑھائے واہ میں یہ کب کہہ رہی تھی کہ میں یہاں اکیلے رہنا چاہتی ہوں وہ میرے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولی تو ٹھیک ہے نا جس کے ساتھ رہنا ہے اسے بلالو میں نے درمیانی رفتار سے چلتے ہوئے کہا یہی تو دکھ ہے وہ مایوسی سے بولی کہ وہ اچھی طرح جانتے ہوئے بھی انجان بنتا ہے شیطل تمہارے اندازے کے مطابق ہم کس جگہ پر ہیں میں اس کی باتوں سے انجان بنتے ہوئے بولا کچھ کہہ نہیں سکتی میں دیلی سے بہت کم بہار نکلی ہوں ہم تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے کہ ایک جھاڑی کے نیچے مجھے خرکوش بیٹھا نظر آیا شھ میں نے ہوتوں پر انگلی رکھ کر شیطل کو خاموش کر آیا اور کوٹ کی جیب سے چھوٹا سا پہ سال میں نے جلدی سے پنڈلی کے ساتھ بنتا ہوا خنجر نکالا اور بھاگ کر خرکوش کے نظر پہنچا اور اس سے پہلے کہ اس کی سانسے پوری ہوتی اس کے قلعے پر خنجر پھیر دیا یہ کام میں کلاشن کوف یا بڑے بیٹھا فرسول کے ذریعے بھی کر سکتا تھا مگر اس کا نقصان ہی ہوتا کہ فائر کے آواز دور تک سنائی دیتی اس کے برعکس نیلم کے فرسول کے فائر کی بہت ہلکی آواز تھی اگلے چند منٹ میں میں اس کی کھال اتار رہا تھا شیدر پہلے تو حیرانی سے مجھے یہ سب کچھ کرتا دیکھتی رہی پھر آہستہ آہستہ چلتی میرے قریب آ کر بولی کیا کر رہے ہو اور اس معصوم کو کیوں ہلا کر دیا تم دیکھتی جاؤ میں نے خرکوش کا گوش علائشوں سے پاک کر کے ایک نظری کی چھاڑی پر رکھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اپنے دائیں بائیں موجود خوش لکڑیاں اکھٹی کرنے لگا چل دیے سوکھی لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا آمبار اکھٹا کر کے میں نے لائٹر سے آگ سلگائی اور کھرکوش کو لمبے پھل والے خنجر میں پڑو کر آگ پر بھوننے لگا یہ لائٹر مجھے ان کے بابچی کی جیب سے ملا تھا جو مفید خیال کرتے ہوئے میں نے رکھ لیا تھا کیا آپ کھائیں گے کیا وہ آگ پر ہاتھ تابتے ہوئے بولی تو اور کیا بھوک سے پیٹ میں چوہیں دوڑ رہے ہیں میں گوش کی اشتہا انگیز خوشبو اپنے اندر سموتا ہوا بولا میں نے تو یہ نہیں کھانا وہ ناگبو چڑھاتے ہوئے بولی چاہے میں بھوک سے مری کیوں نہ جاؤں تو منت کس نے کی ہے میں خرگوش کو آگ پر الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا جلدی خرگوش بھونن کر تیار ہو گیا آجو میں نے خرگوش کی بھونی ہوئی ران سے چو رازوائی کرتے ہوئے کہا ورنہ بعد میں پچتاتی رہو گی تو نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور ابھی پتہ نہیں مزید کب تک کھانے کو کچھ نہ ملے نہیں وہ سر کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے بولی میں نے اپنے جیون میں کبھی بھی یہ نہیں کھایا ہمارے دھرم میں ماس گوش کھانا منع ہے اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو دھرم کی تعلیمات کو پسے پوش دالنا پڑے گا ویسے بھی ماس خوری سے منع کرنے والے آپ کے بڑے بڑے پجاری خود چھپ چھپ کر اسے لطف اندوس ہوتے رہتے ہیں وہ اپنے خوش کھوٹوں پر دبان پھرتے ہوئے بولی مگر کہیں سے کھا کر مجھے کچھ ہونا چاہے کچھ نہیں ہوتا اس کے انکار میں درار پڑتی دیکھ کر میں نے بھونی ہوئی ران اس کے سمت بڑھاتے ہوئے کہا یہ کھا کر دیکھو اگر اچھی نہ لگے تو نہ کھانا نہیں اس نے ایک مدبہ پھر کمزور سا اعترجاج کیا تم کھا کر تو دیکھو میں نے اسرار کرتے ہوئے کہا اور اس مطبعہ اس نے جھڑکتے ہوئے ہاتھ پڑھا کر بھونی ہوئی ران میرے ہاتھ سے لے لی اور آہستہ سے اسے موں کے قریب لے جا کر اپنے اگلے داتوں سے چھوٹی سی بوٹی لے کر کراہت آمیز انداز میں اسے چبانے لگی بھونے ہوئے گوش کے لذیز ذائقے سے زیادہ بھونے ہوئے گوش کے لذیز ذائقے نے زیادہ دیر تک اس کا یہ انداز برقرار نہ رہنے دیا چلدی وہ پورا شوق انداز میں ران کو جڑ گئی اور تھوڑی ہی دے میں ران کو صاف کر کے مزید گوشت کی طلب میں میری جانب دیکھنے لگی میں نے بھی اسے شمیدہ کی بغیر گوشت کا ایک اور ٹکڑا اس کی جانب بڑھا کر کہا مزیدار ہے نا لو یہ بھی کھاؤ اور اس نے اسبات میں سر ہلا کر وہ ٹکڑا بھی پکڑ لیا تھوڑی دیر بعد ہی ہم پورا کر گوشت چٹ کر گئے میں نے زیادہ تر گوشت سیتل کو کھلانے پر اکتفا کیا کیونکہ وہ کل سے بھوکی تھی اور اس کے بعد بھی نامعلوم کب کوئی چیز کھانے کو ملتی چلیں میں خنجر کو صاف کر کے اپنی جگہ پر رکھتا ہوا بولا چلو وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولی اب پانی ڈھونٹے ہیں وہ بھی مل جائے گا میں نے ایک متین سمت میں قدم بڑھاتے ہوئے کہا ہتنے زرخیص جنگل میں کوئی ندی یا طلاب یا نالوہ غیرت ضرور ہوگا فرلانگ پھر چلنے کے بعد میری بات کی تصدیق ہو گئی جب ہم نے اچانک درختوں کے چھنٹ سے پہ ایک بیتی ندی پر جا نکلے ندی کا پانی نہایت ہی شفاف تھا لیکن مقدار میں بہت کم تھا البتہ گرمیوں میں یہ ندی ضرور اپنے جبن پر ہوتی ہوگی ہم نے اپنے ہاتھوں کا اوک بنا کر وہ ٹھنڈا میٹھا پانی پیا الحمدللہ خوب جی پھر کر پانی پی کر میں فرزور اواز پر اپنے مالک کا شکر ادا کیا سردیوں کا سورج پلو تستمازت کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو چکا تھا ہم دونوں ندی کے بہو کے رخ پر چل پڑے شیتل کی وجہ سے میں نے اپنی رفتار آہستہ رکھی تھی تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہی شیتل نے یہ کہہ کر جیکٹ اتار کر میرے حوالے کر دی کہ اس کو پہن کر مجھ سے چلا نہیں جاتا میں نے بھی جیکٹ اس کے ہاتھ سے لے کر بغیر کوئی بات کیے پہن لی جنگل کافی گھرنا تھا مجھے امید تھی کہ ندی کے کنارے ہمیں کوئی آبادی صور مل جائے گی اچانک جنگل فائر کی آواز سے گونج اٹھا میں نے شیتل کو بازو سے پکڑا اور جلدی سے ایک چھاڑی کی آر میں دبکیا جیکٹ کے نیچے لٹکتی کلاشن کو چند سیکنڈ میں میرے ہاتھ میں منتقل ہو چکی تھی یہ کون ہے؟ شیتل ہکلاتے ہوئے بولی میں نے خوٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا دورتے ہوئے کھوڑوں کی تاپیں ہمیں بہت آسانی سنائی دے رہی تھی اسی لمحے ایک پیدل بھاگتا ہوا شک درختوں کی جھنٹ سے نمدار ہوا اس کا روخ ہمائی جانے بھی تھا بگر ہمارے قریب پہنچنے سے پہلی وہ ایک جھاڑی سے علچ کر گر پڑا اور پھر نہ اٹھ سکا اس کی دھونکنی کی طرح چلتی سانس کی آواز ہم دونوں آسانی سے سن رہے تھے چنلہ میں بعد ہی گھوڑ سوار اسی راستے پر نمدار ہوا وہ تعداد میں چھے تھے اور تمام کے تمام ہتھیاروں سے مسلح تھے وہ شخص چونکے راستے میں گرا تھا اسے ان کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو سکا اور تمام اس کے گرد کھیرہ ڈال کر کھڑے ہو گئے ہمارے سے موجود سوار اتنا نزدیک تھا کہ میں ہاتھ بڑھا کر اس کے گھوڑے کو چھو سکتا تھا لیکن تمام کی نظر چونکے گرے ہوئے شخص پر مرکوز تھیں اس لیے ہم ان سے چھپے رہے میں نے شیطل کو اشارے سے بتایا کہ وہ اس جھاری سے ملحقہ جھاری کی طرف کھسکے تا کہ ہم ان سے دور ہو سکیں پرائے پھڑے میں اپنی ٹانگ اڑانا ویسے ہی مجھے پسند نہیں تھا شیطل میرا ارادہ سمجھ گئے اور اس سر ہلاتے ہوئے اپنی جگہ سے رنگتے ہوئے دوسری جھاری کی طرف بڑھنے لگی تجھے کہا تھا نا تھاکور رنجیت سنگھ مجھے ایک گھوڑ سوار کی کردار آواز سنائی دی کہ تُو بلون سے نہیں بچ سکتا دیکھ لے آج تُو میرے چنوں میں پڑا ہے مگر گرے ہوئے شخص نے اسے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی وہ اپنا سر دونوں بازووں کے درمیان زمین پر ٹیکے پڑا رہا بولنے والا چھلانگ لگا کر کھوڑے سے اترا اور اکر کر چلتا ہوا نیچے گرے ہوئے شخص کے قریب پہنچا دوسری لبے فٹبال کو ککمانے کے انداز میں تھوکریں دو تھوکریں اس شخص کو رسید کی اور چیختا ہوا بولا اٹھ جا تھاکور اور بلا اپنی پولیس نو اور بلا اپنی پولیس کو میں دیکھتا ہوں تجھے کتے کی موت مرنے سے کون بچاتا ہے تھوکریں کھا کر گرا ہوا شخص اس سے گھڑ سوار اٹھا کر رنجیت سنگھ کہہ کر پکار رہا تھا تڑپ کر اٹھا اور بیٹھا اس کی سانسیں ابھی تک ہموار نہیں ہوئی تھی شاید وہ بہت دو سے دورتا ہوا آیا تھا اٹھلتی ہوئی عمر کا ایک امزوج سا شخص تھا اس کے چہرے پر عجیب سے قسم کی لاچاری اور بیبسی نظر آئی نامعلوم فکس قسم کا تھاکو تھا اس کے لباس اور انداز ہر دو طرف سے وہ عام سا شخص نظر آتا تھا شاید اپنے سادہ سے لباس کی وجہ سے وہ مجھے ایسے دکھائی دے رہا تھا بلونت وہ ہاتھا ہوا بولا ایک کمزور نہ ہیتے آدمی کو مار کر تو صرف اپنے پاپوں میں ہی اضافہ کرے گا اور جہاں تک تیرے خستے کا تعلق ہے میں ابھی وہی گروہ کی سونکھ آ کر کہتا ہوں کہ رام پورا کا بچہ بچہ تیرے خلاف گواہی دے گا تو ہتیارہ ہے تو پاپی اور بلونت کی دھوکر کھا کر بغیر اپنی بات پوری کیے وہ پیچھے کی طرف گر پڑا میں نے بھی پورے رام پورا کو آگ نہ لگا دی تو میرا نام بھی بلونت نہیں یہ تیری بھول ہے بلونت تھاکر رنجیت سنگھ کا لہجہ پورے دمات تھا تو صرف نہتوں اور کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی سمجھتا ہے پرائی بیٹیوں کو رسوہ کرنے کو بہادری سمجھتا ہے تو مان یا روان میرے نزدیک تو صرف ہیجڑا ہے ہیجڑا تھاکر کی بات سن کر بلونت نے غصے سے پاگل ہو کر تھاکر پر تھوکروں کی بارش کر دی تو بھونکتا ہے کتے وہ اسے مانے کے ساتھ سے زور زور سے کہے جا رہا تھا جا کسی مائی کے لال کو پکڑ کر لیا جو بلونت کا مقابلہ خالی حد سے کر سکے جا لیا کسی سرما کو تھاکر کوشش کے باوجود اس کی تھوکروں سے بچ نہیں پا رہا تھا شیطل کھسکتی ہوئے مجھ سے پندرہ بیس گز دور پہنچ گئی تھی اور اشارہ سے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی لیکن میرا ذہن اس وقت کہیں اور پہنچا ہوا تھا بلونت کے للکارے اور تھاکر کی سسکیاں میرے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی تھی غصے کی شدت سے میری کنپٹیاں چڑھنے لگی تھی بلونت اور تھاکر کا مکمل معاملہ تو میری سمجھ میں نہ آ سکا تھا لیکن اتنا میں سمجھ گیا تھا کہ تھاکر مظلوم اور حق پر تھا اور اس کے برعکس بلونت بدی کا نمائندہ تھا بلونت اور اس کے تمام ساتھیوں کے ہاتھوں میں پرانے زمانے کی سنگل شورٹ رائفلیں تھیں جو ہر فائر کے لیے کوک کرنی پڑتی تھی جبکہ میں ایک جدید کلاشن کوف سے مسلح تھا اس کے باوجود ان کو للکار کر ان کے سامنے چاندنے میں مجھے خطرہ لاحق ہو سکتا تھا اگر میں بخبری میں ان پر فائر کھولتا تو مشکل تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ پاتا وہ تمام اس وقت تھاکر رنجیت سنگھ کے تڑپنے کے پلوت منظر میں کھوئے ہوئے تھے میں نے شیطل کو اشارت اشارت سے زمین پر لکھ جانے کو کہا اور دوسرے لیے میری کلاشن کوف کو برس پر سیٹ کر کے میں نے گھوڑوں پر بیٹھے ڈاکو کو نشانہ بنانا شروع کر دیا میں نے ٹریکر کو پریس کر کے گن اس سرد سے گھومائی کہ پانچوں گھوڑ سوال مری ہوئی چپکلیوں کی مانند زمین پر آکے ان کے گھوڑے بدک کر دوڑ پڑے بلون سنگھ اس ناگہانی افتاد سے شردہ رہ کر پریشان ہو گیا تھا کلاشن کوف کی میکزین خالی ہوتے ہی میں نے اسے نیچے پھیکا کہ نئی میکزین لگانے کا ٹائم نہیں تھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر جلدی سے بریٹھا پر سوال نکال لیا بلون نے بھی ابتدائی شرکے سے سنبھل کر رائیفل سیدھی کرنی چاہی بلون سے محروم ہونا پڑا تھا بلون آپ نے ہاتھ اٹھا لو میں کرخت لہچے میں بولا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا بلون سے ٹکر لینا میں تم سے ٹکر تو نہیں لے رہا میں اس دہزائی انداز میں بولا تجھے جہنم واصل کر رہا ہوں پچھتا ہوگے وہ پاؤں پٹھک کر بولا میں کہہ رہا ہوں پچھتا ہوگے مگر میں اس کی بکواس کو نظر انداز کر کے قدم بر قدم چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اس کے قدموں میں پڑا ہوا تھاک اور اپنا زخمی بدن سمیٹ کر ایک سائٹ میں ہو گیا تھا اس نے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی بس حیرانی سے مجھے تکے جا رہا تھا بلون تو آکے ہیجڑا ہے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں سرد لہجے میں بولا اگر تجھ میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو اپنے والد کی عمر کے کمزور اور بیبس آدمی پر ہاتھ نہ اٹھا تھا پسٹول ہاتھ میں لے کر تو بڑا اپنے آپ کو سرما سمجھ رہا ہے بلون افرت میں زمین پر تھوکتا ہو وہ بولا اس کھلونے کو سائٹ پر کرو پھر میں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں خالی ہاتھ تو بہرال تووی نہیں تھا میں اتمنان سے بولا یہ تو میرا کمال ہے کہ تیرے گرگوں کو جہانم واصل کر کے تجھے بھی نہیتہ کر دیا لیکن تیری خالی ہاتھ لڑنے کی خواہش میں ضرور پوری کروں گا یہ کہہ کر میں نے پسٹول دور اچھال دیا پسٹول کا میرے ہاتھ سے نکلنا اور بلون کا دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھنا اکھٹے وکو پذیر ہوئے اس کا انداز بلکل پہلوانوں کی مانن تھا اور وہ اس طرح میری جانے پڑا جیسے مجھے کسی بھی طرف سے نکلنے نہیں دے گا اور اسی جگہ کھیر کر پکڑ لے گا مگر میں اتمنان سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا جیسے ہی وہ میری نزیق ہوا میں اپنے دائیں پاؤں پر گھوما اور بائیں پاؤں کی ایڑی پوری قوت سے اس کے موپر دے ماری وہ بے ساختہ کولوں کے بلسمین پر جا گی رہا اس کے ہوت پھڑ گئے اور سامنے والے دو دارت زمین میں آ پڑے وہ خون تھوکتا ہوا ایک بطبہ پھر اٹھ کھڑا ہوا اس کے آنکھوں میں میری لئے نفرت کا علاوہ سو لگ رہا تھا بلون تم رک کیوں گئے اسے آگے بڑھتا نہ دیکھ کر میں تنزیہ لہچے میں بولا بس اتنی ہی جڑت تھی تیری تو وہ غصے میں بکتا چھکتا دوبارہ میری طرف بڑھا اس دفعہ میں نے اسے بلکل قریب آنے دیا اور جیسے ہی اس کا جسم میرے بطن سے متصادم ہونے لگا میں ایک دم نیچے بیٹھا درسے لمحے وہ میرے ہاتھوں پر اٹھتا چلا گیا سیدھا کڑا ہوتے ہی میں نے اسے ایک طرف اچھال دیا میرا کا چھے فٹ دو انچ کے قریب تھا اور پھر دو فٹ بازوں کی لمبائی تھی آٹھ فٹ کی بلندی سے وہ جب پہلو کے بل گیرا تو بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی اس کی دائیں ٹانگ شدید پری طرح مچھو ہی تھی کیونکہ وہ مسلسل کرا رہا تھا اور اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی اٹھو بلونت میں اس کی مجروب ٹانگ پر تھوکر لگاتے ہوئے بولا میں خالی ہاتھ ہوں میری تھوکر پر اس کے مو سے درد بڑی کرا خارج ہوئی اور وہ چلایا مت مارو بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو میں نے نیچے جھک کر اسے گریبان سے پکڑا اور کھینچ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا کمینے اب تجھے بھگوان یاد آ رہا ہے تھوڑی دیر پہلے تجھے اس کی یاد کیوں نہ آئی یہ کہتے ہی میں نے اسے اٹھا کر رنجیت سنگھ کی سمت میں پھیک دیا ہائے رام وہ نیچے گتے ہی چلایا تقریف کی شدت سے اس کا چہرہ مسک ہو گیا اور اپنی مجرور ٹانگ کو پکڑے وہ مسرسل کانپ رہا تھا تھاکور مجھے اپنے واہے گروہ کے لیے معاف کر دو مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اسے اپنی ٹانگ چھوڑ کر رنجیت سنگھ کے پاؤں پکڑ لیے میں دوبارہ رامپورہ کا رخ نہیں کروں گا بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں دوبارہ غلط حرکتیں ہی کروں گا بیٹا اسے چھوڑ دے اس کی فریاد سے رنجیت سنگھ پسید گیا اور ملتجی لہچے میں بولا کافی صدا مل گئی اس پاپی کو آئندہ اگر شرم ہوئی تو پاپ کا راستہ کبھی بھی اختیار نہیں کرے گا شرم اس میں کہاں ہے تھاکو جی میں پاؤں کے بل بلونت کے قریب بیٹھتا ہوا بولا موقع ملتے ہی یہ دوبارہ یہ اسی طرح کرے گا اس لیے اس کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے یہ کہتے ہی میں نے ایک ہاتھ بلونت کے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی تھوڑی پر رکھتے ہوئے مقصود چھٹکا دیا اور کٹاک کی آواز سے اس کی گردن ٹوٹ کر ایک طرف کو مڑ گئی اور وہ بے اختیار ہاتھ پاؤں چھٹک کر ہر قسم کی تقریب سے بے نیاز ہو گیا میں ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور چھک کر میں نے تھاکو کو بھی اٹھنے میں مدد دی واہے گروہ تجھے سکھی رکھے پتر تھاکو نے کھڑے ہوتے ہوئے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر میرے باتے پر بوسہ دیتا ہوا بولا تُو نے ایک بے قصو کمزور بڑے کی علاج رکھ لی اس ساری اس کی کرپا ہے چاچا میں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا ہوا بولا اسی بک شیطل بھی چھاڑی سے نکل کر وہاں پہنچ گئی تم ٹھیک تو ہو نا وہ فکرمندی سے میرا بازو پکڑتے ہوئے بولی ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں میں سر ہلاتا ہوا بولا تم ذرا تھاکو چاچا کو جا کر سنبھال لو میں کھوڑے اکھٹے کرلوں اور وہ تھاکو رنجیت سنگھ کے ہاتھ پاؤنٹ دولنے لگی جبکہ میں نے پچسول اٹھا کر چیپ میں ڈالا اور دائیں بھائی وکڑے کھوڑوں کے اکھٹا کرنے لگا تھوڑی دے بعد میں تین کھوڑے پکڑنے پر کامیاب ہو گیا تھاکو رنجیت سنگھ اور شیطل راشو سے تھوڑا ہٹ کر کھولی جگہ پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے میں نے کھوڑے ایک جھاڑی سے باندھے اور ان کی طرف بڑھ گیا آو پتر مجھے دیکھ کر تھاکو اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا او چچا تکلیف مت کرو میں اس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر بٹھاتا ہوا بولا اور وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا دوبارہ بیٹھ گیا اس کی عقیدت مندی اور شکر گزاری کو دیکھ کر اچانک ایک خیال سرد سے میری ذہن میں در آیا دھاکر بات سانی اس کے باپ تک پہنچا دیتا میں نے اپنے ذہن میں اپنے مدعے کو الفاظ کی شکل میں ڈھالا اور گلہ کھنکار کر بولا چچا تھاکر جی تو بڑا چاہ رہا تھا کہ آپ کی میزبانی سے لطس اندوز ہوں آپ کی کہانی سنوں لیکن افسوس کہ میں ذرا جلدی میں ہوں بس اتنی مہربانی کریں کہ میرا ایک چھوٹا سا کام کر دیں ہاں ہاں بولو پتر وہ جلدی سے بولا ایک نہیں دس کام بولو چچا یہ میں نے شیطل کی طرف اشارہ کر کے کہا دیلی کے سیٹھ ہری چند داز کی بیٹی ہے آپ کے ذہن میں بس اتنا کام ہے کہ آپ اسے اس کے باپ تک خیریت تک پہنچا دیں آپ کی بڑی نوازش ہوگی اور مہربانی ہوگی مجھے یہی سے آپ سے جدا ہونا پڑے گا کیونکہ میں نے کافی سفر کرنا ہے آپ بس بمبائی کے راستے کی جانے بھی نہیں رہنمائی کر دیں جان تم کیسی باتیں کر رہے ہو تھاک اور انجید سنگھ کے بولنے سے پہلے ہی شیطل نے غصے سے کہا اس کا چہرہ غصے سے لال پھپکہ ہو رہا تھا کیا ہوا اس کے تاثرات دیکھ کر میں سچ مچ حیران ہو گیا تم اس طرح مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے وہ غصے سے چلائی اگر جانا ہی تھا تو میری مانگ میں سندور کیوں بھرا مجھے گھر سے بھگا کر کیوں لائے اب جب میں تیرے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو تم مجھے بیچ منصار میں چھوڑ کر بھاگنے کی فکر میں ہے اس کے مو سے عظامات کی بچھار سن کر میری سٹی گھم ہو گئی اور میں حیرت سے گنگ اس کی جانب دیکھتا رہ گیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے